یہاں پر بھارتی ارتفع وسطہ کو اور مضبوطی ملے گی سال دوہزار سیتالیس تک وکست بھارت کا جو سنکلپ ہے اس کے پرتی اس بجٹ کی ایک بڑی ذمہ داری ایک بڑی بھومکہ ہوگی اس بات کا دعویٰ خود پردان منتری نریندر موڈی نے کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو بجٹ پیش ہونا اس سے پہلے شہر بازار جو بجٹ کے آنے کے ٹھیک پہلے کھلا تو یہ بڑھت کے ساتھ کھلا ہے اور امید کی جا رہی ہے یہ شہر بازار میں مضبوطی بنی رہی گی اور بجٹ سے پہلے شہر بازار میں تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے دو سو بیس کے آکڑے کی بڑھت کے ساتھ یہ شہر بازار آج کھلا ہے اور اب سے کچھ ہی دیر میں بجٹ پیش کیا جانا ہے تو جانکاری شہر بازار سے جڑے ان لوگوں کے لیے بھی مہتفون ہے شہر بازار میں مضبوطی دکھائی دے رہی ہے اور دو سو بیس پلس انکوں کے یعنی بڑھت کے ساتھ یہ آج جو شہر بازار کھلا ہے تو مضبوطی صاف دکھائی دے رہی ہے اور آپ کو بتا دے ہیں کہ آج بجٹ پیش کیا جانا ہے کندری وطمانترین نرملا سیتا رمن کے دوارہ اور بجٹ کے ٹھیک پہلے آج جو بازار کھلا ہے تو بڑھت کے ساتھ کھلا ہے اور آج مضبوطی کے ساتھ بازار بند ہو اس وقت کی امید کی جا رہی ہے بجٹ سے ٹھیک پہلے آج بازار مضبوطی کے ساتھ کھلا ہے شہر بازار میں اور جو ٹریڈنگ کرنے والے عام ناغرک ہیں مارکٹ کے اندر مضبوط پیٹ رکھنے والی جو کمپنیز ہیں ان کے لیے یہ بجٹ کافی کارگر ثابت ہوگا اس بات کے سنکیت بازار نے دے دی ہیں نہیں بلکل دیکھیں چونکہ آج بجٹ پیش ہونا ہے ایسے میں یہ جو بازار آپ دیکھ رہے ہیں کی اوپر کھلا ہے وہ انڈیکیٹر ہے کہ کس طریقے سے جو نویسک ہیں کس طریقے سے جو کمپنیز ہیں وہ اس سرکار کے پالیسیز پر بسواس کرتی ہے کس طریقے سے اس سرکار پر بسواس بڑھا ہے اور کل جس طریقے سے پردھان منتری نریندر موڈی جب میڈیا سے مخاطب ہوئے ہیں تو انہوں نے صاف کر دیا کہ تیسری بار انڈیے کو بہومت ملا ہے انڈیے سرکار میں آئی ہے ایسے میں سرکار جو ہے وہ آنے والے پاس سال کا ایک پورا جو روڈ میپ پیش کرے گی یعنی کہ یہ کوئی آپ کہا سکتے ہیں کہ کم ٹینیور والا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا یہ درگامی فیصلہ اس بجٹ میں لیا جائے گا اور دوسری طرح پردھان منتری نریندر موڈی کے بیان پر ہی اگر دھیان دے تو پردھان منتری نریندر موڈی نے کہا کہ جو لوگوں کا بسواس ہے لوگوں نے جو جنادھار دیا ہے وہ بکسد بھارت 2047 کا جو سپنا لے کر یہ سرکار چلی ہے اس کا یعنی کہ اس بجٹ میں آپ کو بہت زیادہ ریوڑی بٹوارہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا بلکہ اس میں تھوس انفرسٹرکچر کو کیسے بڑھائے جائے یعنی کہ تھوس فیصلے لینے والا یہ بجٹ ہوگا جس میں ایک طرف جہاں انفرسٹرکچر کسان ریلوے ان سبھی پر فوکس ہوگا روجگار سریجن پر فوکس ہوگا وہیں کہیں نہ کہیں میڈل کلاس فیملی کو کس طریقے سے راہت دی جائے جس سے آئے کا سادھن اکترہ سے بڑھتا ہے کیونکہ اگر ٹیکس ایکجمسن میں بڑھاوا ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں پر اس بجٹ میں فوکس رہنے والا ہے